اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو تو ایسی ہو وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو اور محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے یہی آج کا ہمارا موضوع ہے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو بس اسی مضمون پر ہم نے گھومنے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبیوں کے میلادوں کا ذکر فرمایا ہے اور بڑے زوق اور شوق کے ساتھ خوبصورت انداز میں ارسلان رضوی صاحب علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے تو انہی چند سوالوں کے جواب آج ہم سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے اور کس کس نے منایا ہے پہلی بات سمجھ لیں میلاد منانا ہر خوش نصیب کے نصیب میں لکھا ہے ہر خوش نصیب کے نصیب میں لکھا اور کس کس نے منایا ہے سب سے پہلے اللہ نے منایا محبت سے بول سکتے ہیں آپ سارے سب سے پہلے نبی کا ملاد اللہ نے منایا ہے جھنڈا جبریل نے لگایا ہے اور لائٹنگ کا انتظام اللہ نے عرش سے فرمایا ہے یہ بات سمجھ لیں میرا چونکہ یونیورسٹی سے تعلق ہے پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں تو ہمارے ایک کلیگ تھے پروفیسر صاحب تو اکثر ہماری علمی ماحول میں آپس میں باتیں ہوتی تھی تو چونکہ پیار بھی تھا یارانہ بھی تھا گپ شب بھی تھی تو علمی ماحول میں کبھی محبت کے انداز میں کوئی سخت جملے بھی میں ان سے کہہ دیتا تھا تو بات ویسے علمی ہوتی تھی تو ایک دن مجھ سے سوال کرتے ہیں جس دن حضور مکہ میں آئے تھے پیدا ہوئے آپ کا ملاد ہوا کس نے مکہ میں ملاد منایا کس نے جشن منایا جو آپ مناتے ہو سواجہ ہے سوال سمجھ آ رہے ہیں آپ کو یہی ہوتے ہیں نا سوال کس نے ملاد منایا جو آپ مناتے ہو جب حضور پیدا ہوئے تب تو کسی نے خوشی نہیں کی میں نے کہا تب کسی نے نہیں کی تھی اس لئے اب ہم کرتے ہیں تب کسی نے نہیں کی تھی آپ ایمانداری سے بتائیں جب حضور مکہ میں تشریف لائے تھے مکہ میں مومن رہتے تھے کہ کافر رہتے تھے کافر رہتے تھے اس کا مطلب ہے کافروں نے تو نہیں جشن منانا ہوتا سونے کے آنے پہ اچھا مومن کیا کرتے ہیں وہ بھی مسلم کی عدیث میں لکھا ہے جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے نہ تو حضور علیہ السلام کے آمد کے جشن میں چونکہ مدینہ میں مومن رہتے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں دعف پہ آتھ مار مار کے کہتی تھی تلال بدر علینا من سنیت الودائی واجبہ شکر علینا ماد آل اللہ ہدای اور بچے اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیدار مصطفیٰ کے لئے تڑپ رہے تھے اور حبشی غلام ڈنڈوں پہ ڈنڈے مار کے مدینہ کی گلیوں میں رکس کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بھئی مکہ میں جشن اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں کافی رہتے تھے اور مدینہ میں جہاں عاشق رہتے تھے انہوں نے قصر کوئی نہیں چھوڑی محبت سے بولیں سارے سبحان اللہ جہاں کافی رہتے تھے وہاں جشن نہیں ہوا جہاں عاشق رہتے تھے وہاں کمی اچھا الخصائص کو برا پڑھیں جی امام جلال دن سیوتی کہتے ہیں فرماتے ہیں تین جھنڈے سیدہ آمینہ فرماتے ہیں حضور کی اممہ جان ملا تو وہ ہے جو ماں نے خود بتایا ہے حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے تین جھنڈے دیکھے امام سیوتی فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو تین جھنڈے دیئے ایک مشرق میں لگا ایک مغرب میں لگا ایک کعبے کی چھت پہ لگا یہ جھنڈے تھے میلاد کے امام داری سے بتائیے گا پاکستان کی امارت پہ کبھی انڈیا کا جھنڈا نہیں دیکھا ہوگا انڈیا کی سرکاری بیلڈنگ پہ کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں دیکھا ہوگا اتنا تو پتا چل گیا جھنڈا اسی کا ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے جس کی پاور ہوتی ہے رب نے کہا جبریل محبوب کے نام کا ایک جھنڈا مشرق میں لگا ایک مغرب میں لگا ایک کعبے کی چھت پہ لگا دنیا کو پتا چلے مقان تو لا مقان تکر حکومت مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے پہ لگا جھنڈا کعبے پہ لگا جھنڈا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیرت کی کتاب میں آپ نے جو بط خانے تھے نا وہاں زلزلہ آ گیا سارے بط ان تھے مو زمین پہ گرے ٹوٹ گئے کعبے پہ لگا جھنڈا بط خانے آئے زلزلے میں پھر دورا رہا ہوں بات کو جملہ زائے نہ کیجئے گا کعبے کی چھت پہ لگا جھنڈا بط خانوں پہ آئے زلزلے بط ٹوٹ گئے وہاں آہو بقا شروع ہو گئی ہمارے خداوں کا کیا ہو گیا ان کا یہ حشر کس نے کر دیا میں تو ان دونوں معاملات کو سمجھ کر جس نتیجے پہ پہنچا ہوں حضور کا ملاد ہو رہا ہے کعبے پہ لگ رہا جھنڈا بط خانوں میں پڑ رہی ہے موت اس کا مطلب یہ ہوا جب ملاد کا مہینہ آتا ہے کفر کے اڈوں پہ موت آ جاتی ہے ایمان کے مرکز پہ بہار آ جایا کرتی ہے توحید کے مرکز پہ بہاریں آتی ہیں کفر کے اڈوں پہ موت تاری ہوتی ہے اور شاہ عبدالعزیز مہد سے دیلوی کو بھول گئے سارے مقاتبیں فکر مانتے ہیں اہل ادیس ہیں دیوبند ہیں اہل سنت ہیں سارے مانتے ہیں شاہ عبدالعزیز مہد سے دیلوی رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور خواب میں دیکھ کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنی یہ جو عاشقان مصطفیٰ آپ کے آنے پہ جشن مناتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ ان سے راضی بھی ہوتے ہیں آپ ان سے راضی ہوتے ہیں یہ شاہ عبدالعزیز مہد سے دیلوی پوچھ رہے ہیں حضور آپ ان سے راضی ہوتے ہیں کیا فرمایا میری سرکار نے جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی سارے بولیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اسی سے یہ جملے ہیں میرے مصطفیٰ کے عربی میں حضور نے کہے میں نے ترجمہ سنایا اردو میں لیکن چاہ صاحب کو تب آئے گی جب میں پنجابی میں ترجمہ کروں گا کیونکہ ہر بولی کا اپنا سواد ہوتا ہے شاہ عبدالعزیز پوچھتے ہیں آقا جو سنی جشن مناتے ہیں ملاد مناتے ہیں آپ ان سے راضی ہوتے ہیں فرمایا من فارحہ بنا فرحنا بھی جو ہم سے راضی ہوتا ہے ہم بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں لیکن پنجابی میں ترجمہ کروں گا چاہ سا جائے گی پوچھا حضور آپ سنیوں سے راضی ہوتے ہیں ملاد منانے والوں سے فرمایا من فارحہ بنا فرحنا بھی اور جیڑا ساڑے آن تے راضی ہے اسیوی ہوتی جم منتے راضی مولوی کہتا ہے میں ملاد نہیں مناتا میں کہا تیرے جمند مصطفیٰ راضی نہیں تو کیسے منائے گا ملاد تو وہ نصیبوں والا منائے جس پہ خدا بھی راضی ہے آمینہ کا لال بھی راضی ہے کسے ملاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ولادت ہو تو ایسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملاد کا ذکر اللہ فرمارا ہے سورہ باقرہ میں جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اللہ فرماتا ہے وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اے بنی اسرائل یاد کرو جب آلِ فیرون تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے بیٹوں کو زبا کرتے تھے نجومیوں نے بتایا تھا تیری سلطنت میں ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت کا ستیہ ناس کر کے رکھ دے گا اس نے کہا میں آنے نہیں دوں گا زبا کر دو قتل کر دو ملاد ہے موسیٰ کا بچے قتل ہو رہے ہیں ملاد ہے موسیٰ کا بچے قتل ہو رہے ہیں ملاد ہے موسیٰ کا جلالی نبی ہے نا جلالی نبی ہے نبی کا جو مزاج ہوتا ہے اللہ امت کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے جو جلالی پیغمبر ہے اس کی امت کے ساتھ سلوک بھی جلالی والا ہوا اور جو جمالی پیغمبر ہے حضرت موسیٰ کا ملاد ہے بچے زبا ہوتے ہیں محمد کا ملاد ہے اللہ ماں کو بیٹے عطا فرما رہا ہے اللہ بیٹے تقسیل کرنا محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فیرون کے ستم سے بچایا امہ جی نے گود میں اٹھایا دائیاں جو تھیں انہوں نے پیغام پہنچایا مال میں کہ یہاں بھی ایک بچہ آیا ہے سپائیوں کو روانہ کرتا ہے فیرون اللہ کے نبی کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امہ جان آپ جلدی جلدی میں گھبراہٹ میں بچے کو بچانے کے چکر میں تندور میں راکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جب سپائی آئے سارے گھر کا تلاشیلی واپس چلے گئے جب بہن سے کہنے لگی ایسے موسیٰ کی بہن سے اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ جاؤ اپنے بھائی کو تندور سے نکال لاؤ کہا امہ کہاں رکھا کہاں تندور میں کہاں ابھی تو میں نے وہاں آگ جلائی تھی اب ماں گھبرائی دوڑتی ہوئی گئی اب جیسے ہی وہ تندور سے کپڑا اٹھایا اللہ کا نبی آگ سے کھیل رہا تھا محبہ سے بولیں گے سارے اللہ کا نبی آگ سے اللہ کا نبی آگ سے کھیل رہا تھا اچھا یہ آگ سے کھیلنے والا نبی جب فیرون کے دربار میں پہنچتا ہے فیرون گود میں اٹھاتا ہے اور اللہ کا نبی ایک آتھ رکھتا ہے داڑی میں اور دوسرا آتھ رکھ کے لگاتا ہے اس کے چہرے پہ تین چار دن کی عمر ہے فیرون کہتا ہے لگتا ہے یہ وہی ہے لگتا ہے یہ وہی ہے آسیہ کہتی ہے نہیں یہ نارمل عام بچہ ہے کہا نہیں نہیں ہاتھ تگڑا ہے بھئی یہ وہ آتا ہے جو عزرائل کا ڈیلہ نکال کے رکھ دے حضور فرماتے ہیں عزرائل آیا تھا حضور چلو تیاری پکڑو نبی کو آگیا جلال رکھ کے لگایا ہاتھ میں وہ لے کے نہ آنکھ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ جان لے آیا ہے وہ ہمارے افتخار ملت ہمارے خطیب گزریں اللہ ان کی قبر پر کڑو رحمت نازل فرمائے سیدی افتخال اور حسن شاہ صاحب رحمت اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ راب نے پوچھا اے عزرائلہ جان لے آیا ہے وہ آندھا ہے ربا میں آتے اپنی بڑی یوکھی بجا کے نکلے ہیں وہ تو مارتا ہی بڑا ہے تو نے ایسے بندے کے پاس بیج دیا جس کا مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا کیا کہا تھا یا اللہ میں نے کہا تھا کہ چلو تیاری کرو آگیا ہوں میں فرمایا بندہ بندہ دیکھ کے تڑیاں لگایا کر وہ ہمارا پیارا ہے ہر کسی کو موت کی تڑی نہ لگا آنکھ رکھی واپس آنکھ رکھی واپس کہا بیل کی پوشت پہ نبی کو کہے آدھ پھیرے جتنے بال نیچے آئیں گے میں اتنے سال زندگی بڑھا دوں گا اسرائیل دوبارہ آتا ہے کہتا ہے حضور اللہ کہتا ہے بیل کی پوشت پہ آدھ پھیرو اتنے سال زندگی مل جائے گی فرمایا جب وہ پوری ہو گئی تب کیا ہوگا کہا میں پھر آ جاؤں گا کہا تُو نے پھر ہی آنا چلو ابھی چلتے مولنا رومی مسلمی میں لکھتے ہیں اور کمال لکھتے ہیں جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی بات میں وزن بھی اتنا تکڑا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اسرائیل جب لے کے چلنے لگا ہاتھ جوڑے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں موسیٰ نے کہا ہاں بول اسرائیل کہنے لگا اگر جانا ہی تھا تو پہلے تھپڑ کیوں مارا حضرت موسیٰ مسکرا پڑے فرمایا تجھے موت سے بچنے کے لیے نہیں مارا تھا بلکہ تجھے نبوت کا عدب سکھانے کے لیے مارا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں آج تو موسیٰ کے دروازے پہ آیا ہے کل کو تو مصطفیٰ کے دروازے پہ بھی جائے گا اور جب جائینا میرے تھپڑ کو یاد رکھی اور خیال کری اگر موسیٰ آنکھ نکال سکتا ہے محمد جان بھی نکال سکتا ہے نبی نے نبی نے نبی نے رکھ کے مارا فیرون کے چہرے پہ کہا یہ وہی ہے فیرون کہتا ہے یہ وہی ہے جس سے میں نے بچنا ہے آسیہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے تو تجربہ کر لے نارمل بچہ ہے ایک طرف آنکھ کا انگارہ رکھا شولہ اور دوسری طرف پھول رکھا جو نارمل بچہ ہے اس نے کہا جی وہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف اٹریکٹیو ہوتا ہے تو اگر یہ خاص بچہ ہوا تو یہ پھول پہ آت رکھے گا انگارے کو چھوڑ دے گا اور اگر یہ نارمل بچہ ہوا تو یہ چمکتی چیز کی طرف اٹریکٹیو ہوگا اللہ کے نبی کو نیچے بٹھایا اچھا نبی ہے وہ سمجھ رہا ہے بچہ ہے تاج دارہ بریلی کی بارگاہ میں آکے کسی نے کہا تھا اس سبی یو سبی یون لو کانا نبی یون کہا بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو آپ نے فرما نہیں جملہ یہ ہے ان نبی یو نبی یون لو کانا سبی یون نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ کیوں نہ ہو اب نبی کو نیچے بٹھایا ایک طرف انگارہ رکھا ایک طرف وہ پھول رکھا اللہ کے نبی چلے ہیں چلتے چلتے آپ نے پھول پہ آتھ رکھنا چاہا اللہ کے حکم سے جبریل نے آتھ پکڑا انگارہ پہ رکھ دیا انگارہ ہاتھ میں لیا لے کے موں میں رکھا زبان جل گئی زبان جل گئی فیرون بڑا خوش ہوا تالیہ مارے اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے یہ عام بچہ ہے یہ وہ کیونکہ زبان جل گئی اس کی یہ وہ نہیں ہے اچھا فیرون اٹھ کے گھر چلا گیا بی بی آسیا اٹھی حضرت موسیٰ کا ماتھا چوما کہا کتنا بے وکوف ہے فیرون وہ کہتا ہے زبان جل گئی یہ وہ نہیں ہے یہ دیکھتا ہی نہیں ہاتھ تو جلا ہی نہیں ہے جس کی زبان جل گئی زبان جل نہ دیکھ رہا ہے ہاتھ جل نہ نہیں دیکھ رہا اب میں آپ سے مخاتب ہوں امانداری سے بتائیے گا موسیٰ کائنات میں کتنے تھے بولیے ایک تھے سارے بولو کتنے موسیٰ تھے ایک ایک موسیٰ ایک ہی وجود ہے موسیٰ کا ایک بندہ زبان دیکھتا ہے کہتا ہے وہ نہیں ہے ایک ہاتھ دیکھتا ہے کہتا ہے وہ ہی ہے وہ اس نے زبان دیکھی دوسرے نے ہاتھ دیکھا اس نے کہا وہ نہیں اس نے کہا وہ ہی ہے تھا موسیٰ ایک ہی خدا کی قسم جس طرح موسیٰ کائنات میں ایک تھا نا اسی طرح مصطفیٰ بھی کائنات میں ایک ہے منافقوں کو اور نظر آتا ہے عاشقوں کا اور نظر آتا ہے یا رسول یا اسے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اسے میلاد کہتے ہیں اچھا دوسرا پیغمبر جس کے میلاد کا ذکر اللہ فرماتا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھیں ہر بندے کی زندگی کے تین مقاصد ہوتی ہیں ہر نارمل انسان کے تین مقاصد ایک تو اپنا گھر بار بنانا ہے جتنے بھی قرائب کے مکان میں رہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ توفیق دے اپنی چھت نصیب ہو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اچھا اپنی چھت کی خواہش ہوتی ہے سب کی دوسری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے ایسا یہ ہے اور تیسری یہ ہے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے ان کی دیکھ بار یعنی یہ تین مقاصد ہیں جن پر بندہ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ان تینوں میں سے ایک بھی مقصد نہیں تھا جہاں تک رہی گھر بار کی بات آپ نے کچھی کلی بھی کبھی نہیں بنائی اپنی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے مسیح مسیح کہتے ہیں سیاحت کرنے والا سیر کرنے والا ساری زندگی سفر میں گزاری جہاں رات ہوتی اینٹ کا سرانہ نبی لیتا آرام فرماتا صبح اٹھتا پھر آگے تبلیغ شروع کرتا کچھی کلی بھی نہیں بنائی تو یہ ایک مقصد تو گیا حسدی عیسیٰ کی زندگی سے ایک مقصد تو گیا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کا باپ ہے کوئی نہیں اور ماں کے لیے پہلے ہی جنت سے پھلا آ رہے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کا بھی کوئی مقصد ہے کیونکہ ماں کے لیے پہلے ہی جنت سے اچھا یہاں ایک جملہ مجھے آ گیا یاد باپ کوئی نہیں عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں اچھا جی مجھے مل گیا ہے قصص الانبیاء پڑھیں علامہ اماد الدین ابن کثیر تاریخ کے بہت بڑے عالم وہ لکھتے ہیں حدیث روایت کرتے ہیں کہ جب سیدہ ام المومنین خدیجہ تلقبرہ کا وقت وصال آیا میرے آقا تشریف لائے کہا اے خدیجہ جی آقا فرمایا جب جنت میں جاؤ اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا توجہ فرمائیے گا اپنی سوکنوں کو میرا اپنی سوکنوں کو میرا اپنی سوکنوں کو میرا حضرت خدیجہ بڑی حیران ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے پہلے بھی آپ کی کوئی زوجہ ہے حضرت انہیں فرمایا دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن جنت میں تین عورتیں ہیں جن کا نکاح رب نے محمد سے پڑھا دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین عورتیں ان سے نکاح ہو گیا حضور کون سی فرمایا پہلی حضرت آسیہ جس نے موسیٰ کو پالا ہے اچھی بولو یار پیارنا جس نے موسیٰ کو پالا وہ آسیہ میرے نکاح میں ہے جنت میں دوسری ام کلسوم جو حضرت موسیٰ کی سگی بہن تھی جنہوں نے دائیہ کا محل سے وہ خبر پہنچائی تھی ماں تک اس کا نکاح بھی مجھ سے کروا دیا اور تیسری عیسیٰ کی والدہ مریم ہے جن کا نکاح جنت میں رب نے محمد سے کروا دیا ہوا ہے اچھا میں نے حدیث سنا دیا آپ نے سن لی ہے حضرت مریم کا جنت میں حضور سے رشتہ کیا ہے جی میاں بی بی کہا حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے کیا لگتے ہیں بیٹے اچھا حضرت مریم کے شہر جنت میں ہوئے آمینہ کے لال اب بتائیں حضرت عیسیٰ کا حضور سے کیا رشتہ بنتا بولیے باپ بیٹے کا ہونے سمجھائی جے رب نے باپ تو بغیر کیوں پیدا کیتا اس لیے کہ رب باپ کا درچہ عیسیٰ کے سر پر محمد عربی کا رکھنے والا تھا اس لیے بغیر باپ کے بنایا اور سنو حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں الولادسیرنی ابیہی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے بیٹا باپ کا سایہ ہوتا ہے بیٹا باپ کا ہمراز ہوتا ہے بیٹا باپ کا نقش ہوتا ہے بیٹا باپ کا نقش ہوتا ہے بیٹا باپ کا نقش ہوتا ہے اب عیسیٰ کا رشتہ ہے بیٹے والا مصطفیٰ کا رشتہ ہے باپ والا اب جو بیٹا سایہ ہے نا اس کی پاور اتنی ہے مرتے زندہ کرتا ہے مرتے زندہ کرتا ہے جس کا پتر مردے زندہ کرے خدا جانے محمد کی طاقت کے حالے زندہ بغیر بغیر باپ کی اللہ نے پیدا فرمایا ماں کے بتنے اتھار سے توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف بغیر باپ کی اللہ نے ماں کے بتنے اتھار سے پیدا فرمایا اچھا جب حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ مریم پڑھئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب بتنے اتھار میں تھے وقت ولاد قریب تھا قرآن کہتا ہے بی بی مریم پردے میں چلی گئی بی بی مریم پردے میں چلی گئی اچھا بھوک محسوس ہوتی ہے تو بھوک محسوس ہو رہی ہے فرمایا یہ درخت خوشک تھا اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ ابھی تازہ خجوریں گریں گی کھا لینا بھوک محسوس لگی ہے فرمایا اپنی ایڑی زمین پہ رگڑو پانی نکلے گا پی لینا یہ ملاد ہو رہا ہے نبی کا کہا عیسیٰ کا ملاد ہے عیسیٰ کا ملاد ہے خجور کھاؤ دنیا کی عیسیٰ کا ملاد ہے پانی پیو زمین کا زمین کا زمین کا مدارج نبوہ میں شیخ عبدالعقم حسیدل بھی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کا وقت ولادت قریب آیا نہ سیدہ آمینہ کو پیاس محسوس ہوئی اللہ نے جبیر کو جنتی نہر کا دودھ کا پیالہ دے کے بھیجا کہا عیسیٰ کا ملاد ہے پانی زمین سے پیتا ہے اور محمد کا ملاد ہے جنت سے دودھ کا پیالہ یہ ہے اسے ملاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اچھا ایک اور امام سیوتی کا والا سن لیں آپ فرماتے ہیں جب وقتیں ولادت قریب آیا سیدہ آمینہ فرماتے ہیں دیوار شک ہوئی دیوار شک تین دراز قد خوبصورت عورتیں وہ نمودار ہوتی ہیں اور میں گھبراتی ہوں تم کون ہو کہا گھبراؤ نہیں ایک نے کہا میں آسیہ ہوں جس نے موسیٰ کو پا لیا دوسری کہتی ہے میں مریم ہوں جو عیسیٰ کی والدہ ہے تیسری کہتی ہے میں امی کلسوم ہوں جو موسیٰ کی بہن ہے یہ تین عورتیں آئیں کہا ہم حضور کی دائیاں بن کے آئی ہیں خدمت گزار بن کے آئی ہیں اچھا رکھیں کون کون حضرت عیسیٰ حضرت مریم حضرت امی کلسوم حضرت ان میں جو سب سے قریبی ہیں وہ حضرت مریم ہیں جو پانچ سو سال پہلے گزر گئیں حضرت عیسیٰ کی والدہ باقی حضرت امی کلسوم اور حضرت عیسیٰ اس سے بھی کئی سال پرانی ہیں اچھا وہ دنیا سے گزر گئیں ملاد میں آ گئیں اچھی بولو یار پیار نال دنیا سے چلی گئیں فوت ہو چکیں دنیا سے پردہ کر چکیں جیسے ہی مصطفیٰ کا ملاد ہوا آ گئیں آ گئیں فوت شدہ تھی پھر بھی آ گئیں پردہ کر چکی تھی پھر بھی آ گئیں دنیا سے جا چکی تھی پھر بھی آ گئیں اب سینے پہ آتھ رکھ کے ایمانداری سے کلمہ پڑھ کے بتانا جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئی ہیں جب محمد کے ملاد میں وہ آ سکتی ہیں مصطفیٰ خود اپنے ملاد کی محفیل میں کی اور ان تینوں عورتوں کا انتخاب فرمایا پروردگار نے ان تینوں عورتوں کا حضرت عیسیہ کا حضرت امی کلسوم کا حضرت مریم کا ان تینوں کا ہی کیوں ہوا ان تینوں کا ہی انتخاب کیوں ہوا میرا ویسے ذوق ہے رب چاہتا تھا اے مریم اے آسیہ اے امی کلسوم تم تینوں نے پچھلے نبیوں کے ملاد دیکھے ہیں تم نے موسیٰ کا ملاد دیکھا تم نے عیسیٰ کا ملاد دیکھا وہ شانے تم نے دیکھی ہیں نبیوں کا آنا تم نے دیکھا ہے اب آؤ آمینہ کے آنگن میں محمد کے نام کا پھول چمک رہا ہے کھل رہا ہے تم نے پچھلے نبیوں کے ملاد بھی دیکھے اب نبیوں کے نبی کا ملاد بھی دیکھو تمہیں پتا چلے باقی آنے والے اور ہیں یہ آنے والا اور ہے یا رسول اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو کعبے میں جھنڈے لگتے ہیں اللہ ستاروں کو زمین کی طرف جھکاتا ہے اور مشرق کے جانور مغرب پہ اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف بھاگتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ آمینہ کا لال آ رہا ہے آمینہ کا لال آ رہا ہے آمینہ کا لال آ رہا ہے رب خوشیوں کا سما پیدا فرما رہا ہے سارا نظام کائنات اپنے مصطفیٰ پر بدل رہا ہے ہمارے ہاں ٹریفک کا قانون بدل جاتا ہے کوئی وزیر گزرنے والا ہو نا تو ٹریفک کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے ناکے لگ جاتے ہیں اور یہاں تو کائنات کا بادشاہ آ رہا ہے اللہ نے سارا نظام کائنات بدلہ ہے سارا نظام کائنات اس کی دو تین مثالیں دے کے بات کو سمیٹتا ہوں پہلا نظام کیا بدلہ یہ آپ کے سامنے جو دیوار ہے مسجد کی یہ پتھروں کی دیوار ہے آپ ذرا مجھے بول کے بتائیے گا جس دن سے یہ بنی ہے کبھی یہ اپنی جگہ سے ہلی ہے بولیے یہ نظام کائنات ہے کہ پتھر ہلتا کبھی نیچے آئی ہو کبھی اوپر گئی ہو کبھی دائیں کبھی بائیں تو یہ کائنات کا نظام ہے پتھر بے جان ہے ہلتا نہیں دیوار ہلتی نہیں اوپر نیچے نہیں ہوتی مجھے قسم ہے رب زلجلال کی عزت و جلال کی جب بارہ ربیول اول کی سوانی صبح حضور تشریف لا رہے تھے نا پتھروں سے بنا ہوا کابہ آمینہ کے گھر کی طرف سجدے کے لیے چھکتانا گر آرہا یا رسول اللہ تو یہ نظام بدلا بولی یہ نظام بدلا کہ نہیں بدلا اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو کعبے کا نظام بدل دیا پروردگار نے ستاروں کے بارے میں سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے وَزَيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَا سُوَا بِحَا فرمائے یہ جو ستارے ہیں ہم نے آسمان کی خوبصورتی کے لیے سجائے ہیں ستارے بنے تو آسمان کے لیے ہیں ستارے بنے تو آسمان کے لیے ہیں لیکن بارہ ربیل اول کی صبح یہ آسمان کو چھوڑ کر سجدہ آمینہ کے گھر کی چھت کے قریب جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں تو یہ سمجھا ہوں رب کہنا یہ چاہتا تھا مولویو تمہارے پیٹ میں مرور اٹھ جائیں گے تم مت مار دوگے امت کی کہ یہ لائٹیں لگانا کہاں سے ثابت ہے لائٹیں کہاں سے ثابت ہے کہاں جب میرا محبوب آ رہا ہے لائٹ تو ابھی دنیا میں نہیں بنی تھی میں نے عرش کی ساری لائٹیں فرض کی طرف جھگا کے دکھا اللہ آپ کو سلامت رکھے جائیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو سارا نظامی رب بدل رہے کائنات کا فرمایا پہلے اصول دیکھتا تھا اب رسول دیکھتا ہوں پہلے اصول کی بات ہوتی تھی اب رسول کی بات ہوتی ہے پہلے میں دیکھتا تھا قانون کو اب دیکھتا ہوں آمینہ کے لال کو قانون کیا تھا پہلے قانون یہ تھا فرمایا جسم پہ گندگی لگ گئی مولا لگ گئی یہودیوں اپنا جسم کٹو ہاتھ پہ گلاست لگ گئی ہاتھ کٹنا پڑے گا یہاں لوہے کی سواخ لے کے اسے داغ و گرم کر کے پھر پاکی دوں گا یا اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں پلیدی لگ گئی ہے کٹیں فرمایا کٹنا نہیں رحمت اللہ العالمین آ گیا ہے پاؤں کٹ دیں فرمایا کٹنا نہیں پانی سے دھو دو پاک کر دوں گا پانی سے دھو دو پاک کر دوں گا یہودیوں جی مولا کپڑے کو نپاکی لگ گئی ہے جی مولا لگ گئی ہے فرمایا کٹ کے اتنا کپڑا پھینک دو باقی پاک ہو جائے گا مولا ہمارا نہ پاک ہو جائے فرمایا پانی سے دھو لو پاک کر دوں گا پچھلی امتیں چھوٹا گناہ کرتے ہو ماتھے پہ لکھتا ہوں بڑا گناہ کرتے ہو شکل ہی بدل دیتا ہوں یا اللہ یہاں تو ساری کرتو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شکل نہیں بدلی فرمایا تمہاری شکلیں دیکھو یا وہ دعا کے مکھڑے کو دیکھو شاکر صاحب شیخ عبدالحقم موسیٰ دلوی کی میں نے بات پڑی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم کسی نے پوچھا شیخ عبدالحقم موسیٰ دلوی وہ بابا ہے جسے ہر روز رات کو آمینہ کے لال کا دیدار نصیب ہوتا تھا یہ اشرف علی تانوی صاحب نے بھی لکھا موادر موادر میں وہ کہتے ہیں ہر رات حضور کا دیدار پاتے تھے شیخ عبدالحقم موسیٰ دلوی ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں پچھلی امتوں پہ عذاب آتا تھا اس امت پہ کیوں نہیں آتا فرمایا تمہیں کس نے کہا دیا نہیں آتا عذاب آتا ہے عذاب دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہتے ہیں عذاب آتا ہے کہا پھر شکل تو نہیں بدلی فرمایا عذاب آتا ہے گمبد خزرہ کو دیکھے واپس لوٹ جاتا آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے لیکن محبوب کے روزے کو دیکھتا ہے تو پھر واپس اچھا محبوب کے ہوتے بھی آیا تھا جب طائف کی وادی میں لگے پتھر جبریل آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اگر آپ ہاں کہیں دونوں پہاڑ پیس دوں ان کو تباہ کر کے رکھ دوں حضور نے فرمایا نہیں ہم رحمت بن کے آئے ہیں ہم رحمت بن کے آئے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اچھا یہاں رکھیں وہ جتنے بندے تھے پتھر مارنے والے کون تھے سارے بولیے کون تھے کافر تھے پتھر مارے اچھا بندے کس کے تھے اللہ کے عذاب کس نے دینا تھا اللہ نے بندے اللہ کے عذاب اللہ نے دینا ہے ہیں بھی کافر پوچھ محبوب سے رہا ہے پوچھ کملی والے سے رہا ہے محبوب آپ کہو محبوب آپ کہو عذاب بیج دوں آپ کہو عذاب بیج دوں آپ کہو عذاب بیج دوں بندے اس کے عذاب اس نے دینا نافرمان ہیں کافر ہیں پوچھتا محبوب سے ہے میں تو اس روایے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ رب اپنے محبوب سے پیار ہی بڑا کرتا ہے جو رب کافروں کے فیصلے محبوب سے پوچھے بغیر نہیں کرتا جو رب کافروں کے فیصلے محبوب سے پوچھے بغیر نہیں کرتا جو رب کافروں کے فیصلے محبوب سے پوچھے بغیر نہیں کرتا وہ میدانِ آشر میں آشیکوں کے فیصلے محبوب سے پوچھے بغیر کیسے کرے گا اور جو مصطفیٰ کافروں پہ عذاب سے راضی نہیں ہوتا آشیکوں پہ کیسے راضی ہو موسیقی ملاد منانے سے کافروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ملاد منانے سے بولیے سیاستہ کی حدیث عرض کر رہا ہوں حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا ابو لہب دشمن رسول ہے پوری صورت اس کی مزمت میں اتری ہے خواب میں دیکھا اور میں نے کہا کیا حال ہے تیرا اس نے کہا بڑا ہی مڑا آل ہے جب سے تم سے بچھڑا ہوں کبھی خیر نہیں ملی لیکن جب پیر کا دن آتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے اس میری شہادت کی انگلی سے ایک دودھ کی نہر جاری ہوتی ہے میں اسے چوستا ہوں میرے عذاب میں تھوڑا سا مجھے سکون ملتا ہے ہر پیر کو ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ پیر کا دن تھا جب حضرت آمینہ کے آنگن میں حضور کے نام کا پھول کھلا تھا ابو لہب کی لونڈی تھی ثویبہ اس نے آکے مبارک دی تھی مبارک ہو ابو لہب تیرے مرہوم بھائی کے ہاں بیٹا آیا ہے بتیجہ پیدا ہوا ہے اور عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی غلام خوشی کی خبر سناتا تھا اسے ازاد کر دیا جاتا تھا جب بتیجے کی خبر سنی دشمن رسول تھا انگلی سے کیا کہا جا تو ازاد ہے اب اس انگلی سے اشارہ کر کے اسے ازاد کیا مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں ملاد کی خوشی میں بتیجہ سمجھ کر خوشی سے انگلی کو ہلایا لونڈی کو ازاد کیا اس انگلی نے ہر پیر کو فیض دیا ہر پیر کو عذاب سے سکون دیا مجھے ایمانداری سے بتا اگر رب کا دشمن ہو نبی کا دشمن ہو بتیجہ سمجھ کے خوشی کرے تو خالی وہ نہیں رہتا اگر سنی عاشق ہو محمد عربی سمجھ کے خوشی کرے وہ خالی کہتے ہیں اسے ملاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ولادت ہو تو ولادت ہو تو ولادت ہو تو کائنات میں ایسا ملاد کسی کا نہیں ہوا جیسا ملاد آمینہ گلال کا ہوا ہے جھنڈے لگ رہے ہیں ستارے جھک رہے ہیں کعبہ سجدے کر رہا ہے پتھر سلامیاں کر رہے ہیں نبی آ کے حضرت آمینہ کو مبارکیں دے رہے ہیں دائیاں آ رہے ہیں فوت شدگان خواتین آ رہے ہیں حضور کی خدمت کے لئے اور حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ناف بریدہ خطنا شدہ آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا خوشبووں میں لپٹے اور ربی حبلی امتی کی دعائیں مانگتے میرا نبی آیا ربی حبلی ربی حبلی ربی حبلی امتی اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں میری امت کو بخش دے حالانکہ بخشش کا لفظ ہی نہیں ہے اس میں اگر بخشش کی دعا ہوتی نا جی تو حضور کہتے ہیں ربی غفر لی امتی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے نہیں فرمایا ربی حبلی یا اللہ میری امت کو میرے یوالے کر دے میری امت کو میرے یوالے کر دے بخشش کی دعا نہیں تم میرے یوالے کر دے میں جانوں اور میری امت جانے کیونکہ کائنات میں رحمت اللی العالمین بن گیا منہ کلال آیا اور رحمت اللی العالمین ایک جان کے لیے نہیں دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی حضور ہمیں دنیا میں بڑا خطرہ ہے عذاب کا فرمایا گبراؤ نہیں ہمارا روزہ اسی میں رہے گا ہم دنیا میں ہی رہیں گے عدریس علیہ السلام نے جنت دیکھی امت بھول گئی میرے نبی نے خالی کے جنت دیکھا وہاں بھی امت کو یاد کیا پھر واپس آئے اور ادھر ہی روزہ بنا فرمایا محبوب جب تک آپ ان میں رہتے ہیں عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں رہتے ہیں عذاب نہیں آئے گا یا رسول اللہ ہمیں تو قبر کا بڑا خوف ہے فرمایا گبراؤ نہیں رب کا کہنا ہے جب تک میں تم میں ہوں عذاب نہیں آئے گا تم قبر میں اترو گے فرشتے حساب لینے بعد میں آئیں گے مدینے سے میری سواری پہلے پہنچ جائے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے مجھے حکم ہوا ہے میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے قبر میں جب رب کے بارے میں پوچھنا ہے تو غائبانہ سوال ہے من رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے لیکن جب باری آنی ہے نا آمینہ کے لال کے بارے میں جلوہ ہوگا سامنے جلوہ ہوگا سامنے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تکول فیہ کی حاضی رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب اپنے مقدر پہ روئے گا وہ جو کہتا تھا کہ مر کے مٹی ہوگے ماذا اللہ دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں ہم جیسے پشن ہیں یہ مو لے کے بتائے گا وہاں جواب کہ میں یہ کہا کرتا تھا جی سبحان اللہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں صرف ایک سوال کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں راب الدین کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا صرف پوچھنا ہی کملی والے کے بارے میں بتا کیا کہا کرتا تھا بڑے بڑے ملنے ملوانے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے جو کہتے رہے مر کے مٹی ہوگے ملاد کہاں لکھا ہے ایسے آبا نے نہیں کیا فلانے نے کیا فلانے نے کیا مجھے مولوی کہتا ہے صحابہ نے نہیں کیا میں کہاں روتا ہے تو صحابہ کو صحابہ نے نہیں کیا جو کچھ صحابہ کرتے رہے تیری ماں مر جائے تجھ سے ممکن ہی کوئی نہیں ہے جو کچھ صحابہ کرتے رہے جو کچھ صحابہ کرتے رہے کسی ماہی نے لال پیدا ہی نہیں کیا آج کے دور میں کہ وہ ویسا جشن منا سکے جیسا آمینہ کے لال کے صحابہ نے منا کے دکھایا پوچھا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا اور میں تو بڑی چاہ سے لیتا ہوں اس حدیث کی اگر آپ کا ذوق ہو تو سنا دوں میں اس حدیث کی بڑی چاہ سے لیتا ہوں شاکر صاحب جہاں بھی بیان کرتا ہوں یار کیا منظر ہوگا جب یہی سوال فرشتوں نے پیر مہر علی سے پوچھا ہوگا پیر صاحب بتائیے کیا کہا کرتے تھے تو پیر صاحب نے تو کہا ہوگا مسکر آکے فرشتوں کیا پوچھتے ہو میں تو کہتا تھا یہ صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا کے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان آ سب بنیا مکچند بدر شاہ شانی ہیں متھ چم کے لات نورانی ہیں کالی زلفت آکھ مستانی ہیں مخمور اکھی ہن مدبریاں لطف کا سما ہوگا یار جب یہی سوال فرشتوں نے حضرت حسان ابن سابت سے پوچھا ہوگا سیابی رسول بتائیے کیا کہا کرتے تھے تو اسے ابی رسول نے جھوم کے کہا ہوگا میں تو سونے کے سامنے کھڑا ہوگے کہتا تھا کیا اچھا سائی ہوگی جب یہی سوال فرشتوں نے محمد علی زہوری سے کیا ہوگا زوری صاحب بتاؤ کیا کہا کرتے تھے تو زوری صاحب نے تو جھوم کے پڑا ہوگا میں تو کہتا تھا اسی کی ظہوری نال ساڑا کی بیانے او دیاں تے صفتان دا ناتخان قرآنے سورتہ سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لیامہ کی تھو سوڑا تیرے نال دا لطف ہوگا جب یہی سوال فرشتوں نے غازی ممتاز حسین قادری سے کیا ہوگا غازی صاحب بتائیے کیا کہا کرتے تھے تو غازی ممتاز نے تڑپ کے کہا ہوگا میں تو کہتا تھا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبا کی سیر یار چاس نہیں آئی ہوگی جب یہی سوال فرشتوں نے بابا خادم حسین رزوی سے پوچھا ہوگا بابا جی بتائیے کیا کہا کرتے تھے تو بابے نے تو جلال میں پڑا ہوگا میں تو کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لطف آ جائے گا جب یہ سوال سنی ملاد منانے والے سے کیا جائے گا بتا کیا کہتا تھا تو سنی تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا فرشتوں میں تو ہر جمعے کو کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے ہر انسان کا ذکر ہوتا ہے اس کے آنے کے بعد تبا جو ہے آخری جملے ہیں میرے ہر انسان کا ذکر کب ہوتا ہے اس کے آنے کے میں جب دنیا میں آیا نہیں تھا میرا نام و نشان نہ تھا آیا ہوں دو چار لفظ سناتا ہوں لوگ معبت کرتے ہیں ذکر ہے تعارف ہے جب تک اللہ چاہے گا سانس چلیں گی جب سانسے بند ہو جائیں گی چار پانچ سات دس سال بعد جا کے دنیا پھر بھول جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ذکر شروع بھی ہوا ہے میرا ذکر ختم بھی ہوا ہے خدا کی عزت کی قسم کائنات میں مصطفیٰ کا ذکر ہے جو ولادت سے شروع نہیں ہوتا اور حضور کے وسال پہ ختم نہیں ہوتا وہ ولادت سے پہلے کا ذکر شروع ہے ولادت سے پہلے کا میں جملہ کہہ رہا تھا کہ ہر بندے کے تین مقصد ہوتے ہیں گھر بار ماں باپ بیوی بچے عیسیٰ علیہ السلام کا گھر بار تھا کوئی نہیں باپ ہے کوئی نہیں دنیا میں ماں کے لئے جنت سے پہلے اللہ پھالا بھیجل ہے یہ ذمہ داری بھی گئی تیسری ذمہ داری ہوتی ہے بیوی بچوں کی حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں اچھا زندگی کے تین ہی مقصد ہوتے ہیں اور بندے کے تینوں مقصدوں سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آزاد رکھا ہے نہ باپ آپ کی ذمہ داری سر پہ نہ گھر بار کی ٹینشن اور نہ بیوی بچوں کی ٹینشن میں نے پوچھا باری تعالی جب تینوں ذمہ داریاں پیغمبر پہ آئی ہی نہیں تو حضرت عیسیٰ پھر دنیا میں کرتے کیا تھے حضرت عیسیٰ پھر دنیا میں کرتے کیا رہے فرمایا سورہ مریم پڑھ اللہ کا نبی کریا کریا نگر نگر بستی بستی اپنی قوم کو کھڑا کر کے کہا کرتا تھا وَا مُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْدِ مِنْ بَادِ اسْمُهُ اَحْمَدَ دنیا والوں سنو میں عیسیٰ محمد کی ناتے پڑھنے دنیا کے لئے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو سارے بولیئے ولادت ہو تو ساری کائنات کا نظام رب نے بدلا اپنے محبوب کے آنے پر پتھروں کا نظام بدلا درختوں کو چلنا آ گیا پتھروں کو کلمہ پڑنا آ گیا جانوروں کو سجدہ ریز ہونا آ گیا سیتاروں کو جھکنا آ گیا کعبے کو سجدے کرنا آ گیا اور حضور سے پہلے ایک کائنات کا نظام اور ہے جو پہلے صدا سے چل رہا تھا حضور پہ رب نے تبدیل فرما دیا اس پہ میری بات ختم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تھا ہر نبی کی امت کے لیے ایک اصول تھا ایک اصول تھا کہ جو کرتے ہو وہ بھرتے ہو جو کروگے وہ بھروگے قبر میں بھی دنیا میں بھی حشر میں بھی پیچھے کسی رہنے والے کا عمل آگے جانے والے کے کام نہیں آئے گا ادھر بارہ ربیل اول کا نور چمکا ہے رب نے کہا سونا تیری امت پہ یہ قانون بھی ہم بدلتے ہیں باری طالع کیسے فرمایا دعائیں پچھلے مانگتے جائیں گے بخشش اگلوں کی فرماتا جاؤں گا دعائیں پچھلے مانگتے جائیں گے اور بخشش مردوں کی ہوتی جائے گی بخشش اگلوں کی ہوتی جائے گی اور تیسرا اصول جو رب نے بدلا اپنے محبوب پر فرمایا پچھلی امتیں ہیں گناہ کرتی ہیں موقع پر پکڑتا ہوں گناہ کرتے ہیں شکلیں بدلتا ہوں گناہ کرتے ہیں پتھر برساتا ہوں گناہ کرتے ہیں عذاب دیتا ہوں لیکن محبوبہ تیری امت تیری امت ہے اچھا میں قرآن سے ایک مثال دے دیتا ہوں چلو سورہ بقرہ میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور سے واپس آتے ہیں قوم بچھڑے کی پوجہ میں ملبس پائی گئی شرق میں مبتلا ہو گئی اللہ کے نبی آئے کہا میں رب کو سن کے آیا ہوں میں رب کو سن کے آیا ہوں میں رب کو سن کے آیا ہوں قوم نے کہا لن نؤمین لکا حتی نراللہ جہرہ ہم تب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم رب کو دیکھ نہیں لیتے آپ جملوں کی نزاکت پر غور کیجئے گا کتنی ہٹ درم قوم ہے نبی کو سیدھی ہو گئی نبی کہتا ہے میں نے رب سنا ہے امت کہتی ہے ہمیں دکھاؤ نبی کہتا ہے میں نے رب سنا ہے امت کہتی ہے ہمیں برساد بولیں ذرا پھر سمجھ آئے گی نبی کہتا ہے میں نے رب سنا ہے امت کہتی ہے ہمیں رب دکھاؤ قربان جائیں میراج سے واپسی پر میرے نبی نے کہا تھا میں نے رب دیکھا ہے کبھی زندگی میں کسی سے عابی نے نہیں کہا حضور ہمیں بھی دکھاؤ سب کا ایک ہی نرہ رہا سونیا تجھے دیکھ لیا ہے بس رب کو مان لیا حضرت ابو بکر شدیق آئے تھے حضور کی بار گئے میں آجوڑ کے آقا میں یہ نہیں کہتا ہمیں دکھاؤ قوم موسیٰ تو نہیں ہے نا میں یہ نہیں کہتا بس اتنا تو بتا دیں ہمارا رب لگتا کیسا ہمارے رب کا جلوہ کیسا حضور مسکرا پڑے فرما ابو بکر تو اب پوچھ رہے جب میں وہاں سے آنے لگا تھا رب نے کیا کہ بھیجا تھا ابو بکر یہ پوچھے گا وہ سوال کرے گا اور ابو بکر تو کیا سمجھتے ہیں میں خالی آتا ہو کے آگیا ہوں فرمایا فرمایا میں رحمان کا آئینہ بن کے آگیا ہوں جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا قوم شرق میں مبتلا ہوئی اللہ کے نبی نے آکے جلال فرمایا قوم نے کہا ہمیں معافی لے دو معافی لے دو اچھا اللہ کے نبی نے معافی کے لیے درخواست کی رب کی بارگامی اللہ نے فرمایا موسیٰ اچھا معاف کر دیتے ہیں آپ کی وجہ سے لیکن آپ ان کو کہیں یا قومی اِنَّكُمْ زَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَازِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَابَارِيكُمْ فرمایا تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر اب اللہ سے توبہ کرو مولا کیسے کریں فرمایا فَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو قتل کرو دے کے بھی کہہ دے نا میں نے معاف کر دیا تو یہ بھی کرم ہے اس کا اور یہ کرم ہوا یہودیوں کی حسن موسیٰ کی قوم پر فرمایا تم نے جانوں پر ظلم کیے مولا کیے فرمایا قتل کرو ایک دوسرے کو معافی پھیر دوں گا موسیٰ کے امتی ہونا جلالی نبی کی امت ہونا جلال دکھاؤں گا فرمایا جانوں پر ظلم کیا مولا کیا فرمایا قتل کرو پھر معاف کروں گا جانوں پر ظلم کرتے ہو ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معاف کروں گا جانوں پر ظلم کرتے ہو ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معاف کروں گا اٹھاؤ سورہ انفال باری تعالی وہ یہودی تھے جانوں پر ظلم کر لیں ایک دوسرے کو قتل کرواتا ہے پھر معافی دیتا ہے اگر امت محمدیہ کے مسلمان جانوں پر ظلم کر لیں تو پھر کیا کریں فرمایا فرمایا چلے وظیفے کرنے کی لوڑ نہیں جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو میرے محبوب کے روزے پہ آجاؤ سارے گناہ ماں فرما ظلم کی معافی کا اصول بدلا ہے رب نے فرمایا وہ ظلم کرتے تھے تو قتل کروا کے پھر معاف کرتا تھا تم ظلم کرتے ہو محبوب کی بارگاہ میں آجاؤ سارے گناہ ماف ہو جائیں گے کیوں فرمایا پہلے اصول دیکھتا تھا اب رسول دیکھتا ہو اب کائنات کا نظام بدلا کیوں اس لیے کہ رحمت اللہ العالمین محبوب جو آ گیا اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اچھا جو خوشی نہیں مناتے مسئلہ کوئی نہیں ہمیں کوئی ٹینشن کی بات ہے اگر کوئی کہتا ہے میں خوشی نہیں مناتا میں خوشی کا اظہار نہیں کرتا مسئلہ کوئی نہیں اللہ نے اسے کہا بھی نہیں کہ تو خوشی کر رہا اللہ تو کہتا ہے محبوب اپنے ایمان والے بندوں سے کہو ایمان والے غلاموں سے کہو جب رب کا فضل ملے تب بھی خوشی مناؤ جب رب کی رحمت ملے تب بھی خوشی مناؤ جو بدنصیب کہتا ہے میں نہیں مناتا وہ تیرے نصیبوں میں ہے بھی نہیں تجھے رب نے انیویٹیشن کارڈ دیا بھی نہیں خوشی منانے کا رب تو انیویٹیشن دیتا ہے جس کے سینے میں محمد عربی کا کلمہ موجود ہے جس میں ایمان کا نور ہے وہ خوشی منائے گا کیونکہ جس کا کچھ فائدہ ہوا ہے حضور کی آنے پر جو سمجھتا ہے نا اس کا کچھ بنا ہے اس کو کچھ ملا ہے وہ خوش ہوگا اور اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُو فرحت فرحت خوشی خوشی کا ایک درجہ ہوتا ہے مسررت ایک ہوتا ہے فرحت یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسررت کرو یہاں فرمایا فرحت کرو فَلْيَفْرَحُو خوشی مناؤ کیا فرق ہے مسررت اور فرحت میں مسررت اور فرحت میں فرق یہ ہے مسررت کا معنی بھی خوشی فرحت کا معنی بھی خوشی مسررت کیا ہے مثال کے طور پر آپ میں سے کسی شخص کو کوئی میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو میں اسے کہوں گی میرا بچہ کلاس میں فرش پوزیشن لے کے پاس ہوگا ہے تو وہ جو میرا جاننے والا ہے میرا دوست ہے اس کے دل میں جو ہلکی سی خوشی پیدا ہوگی نا میرے بچے کے پاس ہونے پر اسے کہتے ہیں مسررت وہ خوشی کا ادار بھی کرے گا اگر اسے گھر سے فون آئے کہ تیرا اپنا بچہ پہلی پوزیشن سے پاس ہوا ہے اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے کہتے ہیں فرحت اسے کیا کہتے ہیں مسررت یہاں ہو سکتی ہے یہاں لیکن فرحت یہاں سے نکلا کرتی ہے یہاں سے رب نے یہ نہیں کہا کہ سامنے سامن سے خوشی والا مو بناو فرمایا نہیں جب فضل اور رحمت ملے اور آمینہ کے لال کے آنے کی خوش خبری ملے تو شکلوں پہ چہرے پہ مسکرات نہیں دل سے خوشی کا اظہار ہونا چاہتے ہیں فرمایا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ کتنی چیزیں ملے دو فضل نمبر دو بولیے سارے بولیں فضل اچھا یہ تو قرآن سے پتا چل گیا فضل ملے تو بھی خوشی کرنی ہے رحمت ملے تو بھی خوشی کرنی ہے اب قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں فضل کون ہے اور قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں رحمت کون ہے کیونکہ قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا درجہ ہے تفسیر القرآنی بالقرآن قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرنا اب ایک آیت کہتی ہے فضل ملے تو خوشی کرو رحمت ملے تو خوشی کرو اٹھائیے قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ایمان والوں کو خوشکبری سنا دو میں نے اپنا رسول بھیج کے ان پر بہت بڑا فضل کر دیا اللہ کہتا ہے فضل ملے تو خوشی مناؤ اللہ کہتا ہے فضل مصطفیٰ ہے اللہ کہتا ہے رحمت ملے تو خوشی مناؤ اللہ ہی کہتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ارے رحمت بھی مصطفیٰ فضل بھی مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا خدا کہتا ہے فضل ملے تب بھی خوشیوں کا مناؤ رحمت ملے تب بھی خوشیوں کا علاہ آج بھی کوئی مولوی چونچنا کرے جی کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے ارے بھئی قرآن میں تو لکھا ہے قرآن تو کہتا ہے خوشی مناؤ جس سے آبا نے نہیں منائی اس سے آبا نے میں کہاں سے آبا نے جو کچھ کی ہے نا کوئی مائی گلال پیدا ہی نہیں ہوا وہ کر سکے جو سے آبا کرتے رہے ہیں کہتا ہے سے آبا نے نہیں کیا بھئی کیوں نہیں کیا ملاد کیا ہے حضور کی آنے کا ذکر کرنا خوشی کا اظہار کرنا سے آبا مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور کی آنے پر جیشن منا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ راوی ہیں سرکار حجرے سے باہر نکلے کیا کر رہے ہو کہا حضور ہم آپ کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پر احسان فرمایا اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پر احسان فرمایا اچھا اللہ فرماتا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا اپنا رسول دیا میں نے کہا باری تعالیٰ آنکھ تیری نعمت ہے تُو نے جتلایا نہیں کان تیری نعمت ہے تُو نے جتلایا نہیں لباس تیری نعمت ہے تُو نے جتلایا نہیں گاڑی تیری نعمت ہے تُو نے جتلایا نہیں رزق تیری نعمت ہے تُو نے جتلایا نہیں کائنات کی اتنی نعمتیں دے دے کر تُو کہتا ہے کلو ہوا شرابو ہنیہ مریہ کھاؤ پیو موج کرو تُو جتلاتا نہیں یہ کیسی نعمت تُو نے دے دی تُو جتلاتا پھرتا ہے کہ میں نے اپنا محبوب دے دیا اپنا محبوب دے دیا فرمایا باقی نعمتیں اس لیے نہیں جتلاتا کہ ہر نعمت کا نعم البدل ہے ہر نعمت کا نعم البدل لباس نعمت ہے پھٹ جائے گا میں اور دے دوں گا گاڑی نعمت ہے خراب ہو جائے گی میں اور دے سکتا ہوں ریسک نعمت ہے کم ہو جائے گا میں اور پیدا کر دوں گا فرمایا ہر نعمت میرے خزانے میں موجود ہے نعم البدل ہے اگلی ختم میں اور دوں اگلی ختم میں اور دوں لیکن مصطفیٰ تیرے رب کی اتنی بڑی نعمت ہے رب کے خزانے میں بھی دوسرا محمد ہے یہ کوئی نہیں اس لئے فرمایا میں احسان جتلا رہا ہوں کہ تمہیں اپنے خزانے کی جو سب سے قیمتی نعمت تھی محمد عربی کی صورت میں میں نے وہ عطا فرما دیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے ہیں حضور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں ہم شکر کر رہے ہیں اور اسلام کی ہدایت پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو اسی کام کے لئے بیٹھے ہو کہا حضور اٹھاتے ہیں فرمایا قسم اس لئے نہیں مانگی کہ مجھے شاک ہے تمہاری بات پہ ابھی ابھی جبریل آیا تھا اس نے آ کے بتایا سونا آپ کیسے ابا مسجد میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں نا ان کے اس کام کی وجہ سے اللہ عرش کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا حدیث نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ممبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں سیاستہ کے اب سعابہ مسجد نبی میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے حضور کے آنے کا ذکر اور میلاد کسے کہتے ہیں حضور کے آنے پہ شکر کر رہے تھے اور میلاد کسے کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو روتا ہے مولوی سعابہ نے نہیں کیا سعابہ نے نہیں کیا وہ اللہ کے بندے تو عدیس پڑی ہوتی تجھے سمجھ آتی سعابہ نے جشن منایا حضور کی آنے پہ شکر کیا اللہ نے فقر کیا نبی نے سعابہ کو بتایا اور قیامت تک کی امت کا مسئلہ ہی ان کر دیا کہ جب بھی کوئی سننی نبی کا جشن مناتا ہے اللہ عرشوں پہ فقر فرمایا کرتا پھر پروفیسر صاحب ایک سوال اور مجھے یاد آگیا ہے وہ مجھے کہتے ہیں جی صدیقی صاحب یہ بتائیں پھر آپ ہر سال کیوں مناتے ہو حضور تو ایک دفعہ آئے تھے ہر سال کیوں مناتے ہو تو میں نے کہا ہر سال ہم اس لئے مناتے ہیں کہ عادت پک جائے توجہ ہے میری بات پہ ہر سال کیوں مناتے ہیں عادت بابا بلاندہ سی پیانی جاندیاں جو پڑ جاتی ہے وہ عادت ختم کہتا جی کیا مطلب میں نے کہا دو عدیسیں سن لو اس پہ مسئلہ آل ہو جائے گا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب بھی نیند سے اٹھو اللہ اکبر الحمدللہ یہ پڑا کرو بقاعدہ دعا تعلیم فرمائی حضور نے فرمایا اللہ کا نام لو حضور وجہ فرمایا تمہاری آدت پکی ہوگی جب بھی آنکھ کھلے رب کا نام لو جب بھی آنکھ کھلے رب کا نام لو اس آدت کا فائدہ یہ ہوگا جب قبر میں جاؤگے فرشتیں آئیں گے آدت کے مطابق آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام تمہاری زبان پر جاری ہو جائے اس کا مطلب ہے حدیث سے اتنی سمجھ آگئی کہ آدت پکی ہو تو قبر میں کام آتی ہے دوسرا میرے آقا فرما دے جب بھی لیندن کرنا ہو کسی سے تو دائیں ہاتھ سے کرو حضور وجہ فرمایا آدت پکی ہوگی دائیں ہاتھ آگے کرنے کی جب میزان عمل پر اللہ نام آمال پکڑانے لگے گا آدت کے مطابق تمہارا دہنہ ہاتھ ہی آگے ہو جائے گا اس کا مطلب ہے دو حدیثے تو میں نے پڑھ دیں جی آدت پکی ہو قبر میں کام آتی ہے آدت پکی ہو حشر میں کام آتی ہے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا آدت پکی ہو قبر میں کام آتی ہے آدت پکی ہو حشر میں کام آتی ہے میاں آدت پکی ہو قبر میں کام آتی ہے آدت پکی ہو حشر میں کام آتی ہے میں نے کہا ہم سنی پاگل نہیں دیوانے نہیں مجنون نہیں ہم ہر سال آمد مصطفیٰ کے نعرے اس لئے لگاتے ہیں تاکہ ہماری آدت پک جائے حشر کے میدان میں جب آمینہ کا لال آئے گا سنی عادت کے مطابق وہاں بھی نارے میں ہنے شلو کریں اللہ آپ کو سلامت رسول کے موت بھی قبول اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو جس کا آنا میلاد ہوتا ہے جس کا جانا میراج ہوتا ہے اس کے آنے پہ بھی سلام ہے اس کے جانے پہ بھی سلام ہے کیوں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو طبیعت بڑی ناساز تھی میری میں نے آج جمعہ بھی میں نہیں پڑھا سکا گلاس بولا ہی نہیں جا رہا تھا بلکل طبیعت بلکل افسر تھی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ آپ سب کے ذوق کو سلامت رکھے یہ آپ کے ذوق کی وجہ سے اتنا بولا ہوں میں ورنہ ورنہ یہ بھئی نبی کے آنے پہ تو پتھر بول پڑے حضور کے آنے پہ تو درخت بول پڑے ہم تو پھر حضور کے عاشق ہیں امتی ہیں اور یہ بزرگوں کے ذوق کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے ایک عالم دین ہے وہ کہتا ہے میں ایک بیرن میں ملک گیا وہاں جا کے نا میں نے حضور کے مناد کا نعرہ پڑا حضور کا ملاد پڑا ایک بابا جی اٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے تھے میں نے کہا بابا جی انہا شوق انہا زوق بڑے وارے انہا جوش تو بابا جی نے بڑا سواد کا جواب دیا انہوں نے کہا اگر عشق یوسف کا ہو تو زلیخہ پہ جوانی آ جاتی ہے مجھے تو محمد کا عشق ہے یہ تو محمد کا عشق ہے بھئی حضور کے آنے پہ تو پتھر بول پڑے حضور کے آنے پہ تو درخت بول پڑے حضور کے آنے پہ تو پہاڑوں میں زلزلے آ گئے حضور کے آنے پہ تو قابے میں جان آ گئی ہم تو پھر زبان رکھنے والے عاشق ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو اللہ رب العزت سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کے جشن ملاد کا صدقہ ہمارے گھروں کی ہماری نسلوں کی رونک و دوبالہ فرمائے اللہ اس مسجد کو آباد رکھے مسجد والوں کو آباد رکھے